نئے کپتان نے آتی ہی اسٹوریا کے خلاف 18 رکنی سکوارڈ خائران کی ہے اور دیکھئے نئے کپتان محمد رزوان انہوں نے ڈائریکٹ سیلیکشن کمیٹی کو پاکستان کرکٹ بورٹ کو ٹیم منجمنٹ کو بتا دیا تھا کہ اگر مجھے سیلیکشن کے اندر اتھارٹی نہیں دی جائے گی میں کپتانی ایکسپٹ ہی نہیں کروں گا یہ بڑی چیز تھی اب انہیں فائدہ ہوئے سب سے پہلے جو فارق کیا گیا ہے وہ سب سے بڑا نام ہے سوچکیل دیکھئے سوچکیل کا بڑا نام اس وجہ سے کیونکہ ریسنٹلی جو اوڈیای ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں جو لیڈنگ رن سکورر تھے ٹاپ پہ وہ آلماس سوچکیل تھے آؤٹسٹینڈنگ بیڈنگ کی تھی نیوزیلینڈ کے خلاف جو انہوں نے لیننگز کیلی تھی وہ ون اف دی بیس تھی سو اب ان کو بتایا گیا کہ آپ ہمارے وائٹ بال فارمیٹ کے جو سیلیکشن ہے یا فیوچر ہے اس کا حصہ نہیں ہے دیکھئے آقب جاوید کبھی اس میں رول ہے کیونکہ آقب جاوید جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں محمد رزوان نئے کپتان ہے سو پورا اوہرال سسٹم ہی چینج ہو چکے پہلے بابر آزم اوڈی ایز کے ٹی ٹوانٹیز کے گپتان تھے اور وہاب ریاض بغیرہ اس ٹائم پہ سیلیکشن کمیٹی کے ہیڈ تھے اب آقب جاوید آ چکے ہیں محمد رزوان آ چکے ہیں سو سب سے پہلے فارق کر دیئے سوچکیل کو آزم خان کو ٹی ٹوانٹی سکوارڈ سے باہر کر دیئے گئے ٹھیک ہے نمبر ٹو نمبر ٹری فخر زمان کو ڈسپلن کی وجہ سے باہر کر دیئے اور یہ پاکستان کے ریڈ بورڈ نے کیا اس میں رزوان کا کوئی قصور نہیں ہے سیکنڈلی اس میں آقب جاوید کا بھی کوئی قصور نہیں ہاں آقب جاوید نے تھوڑی سے ان کی عزت رکھی ہے کہ فخر زمان کو کہا ہے کہ یا تم خود ہی کہہ دو کہ میں دو مہینے کا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس طریقے سے تم دو مہینے بعد واپس آ جانا ٹیم ہے سو فخر زمان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈروپ کر دیئے گئے نکال دیئے گئے نیکس جو بڑا نام ہے پاکستان کے سابق وائس کپتان شداب خان شداب خان کو بھی ڈروپ کر دیئے گئے اور انہیں کہا گیا کہ آپ ایز ای سپنر پاکستانی ٹیم میں پچھلے دو تین سالوں سے پرفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں سو اب آپ کی پاکستانی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی یہ کلیرلی میسیج ڈیلیور کر دیئے گئے شداب خان تک سو شداب خان پاکستان کے وائس کپتان رہے ہیں کپتانی تو حاصل نہیں کر سکے پر اپنی ٹیم سے جو جگہ ہے وہ گما بیٹھے اور کافی ہاتھا ہے اب جب تک وہ ڈومیسٹک میں پرفارم نہیں کریں گے پاکستانی ٹیم میں ان کی واپسی نہیں ہوگی سو یہ بڑے نام ہیں جن کو اب ٹوٹلی افتخار احمد کا نام بھول گیا میں افتخار احمد کو بھی فارق کر دیا گیا ہے افتخار احمد کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے فیوچر پلانز میں شامل نہیں ہیں آپ کا پاکستانی ٹیم میں اب کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ ہم ینگ سٹرز کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ اب جو رول ہے وہ سلمان علی آغا اور کافی ہاتھ تک عرفان نیازی نبھائیں گے یہ نہیں عبدالسامد اگر تھوڑا سا پرفارم کر جاتے ہیں نومیسٹک کرکٹ میں یا مرجنگ ایشیا کب میں تو بعد میں ان کی بھی جگہ بن جائے گی چھٹے ساتھوے نمبر پہ پانچوے نمبر پہ فیلحال یہ جو نیا سکوارڈ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں جس میں محمد رزوان ٹی ٹوئنٹیز اور اوڈی ایس کے کپتان ہوں گے نومبر ٹو لیفٹ اینڈڈ سائم یوب ہوں گے نومبر ٹری اوڈی ایس کے لیے ویسے یہ مکس سکوارڈ ہے اوڈی ایس کے لیے امام الحق کے ہوں گے نومبر فور بابر آزم ہوں گے سیکنڈ وکٹ کیپر بیٹس مین حصیب اللہ خان ہوں گے نومبر سیون یہاں پہ سلمان علیہ ہوں گے نومبر ایٹ ارفان نیازی ہوں گے نومبر نائن آر آنڈر یہاں پہ آپ کے عامر جمال ہوں گے نومبر ٹین فاسٹ بولر شاہین شافریدی ہوں گے نومبر الیون فاسٹ بولر شاہین شافریدی ہوں گے یہاں پہ نسیم شاہ یہ تینوں کی جوڑی ہے آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ ایکسپیرینس فاسٹ بولر محمد آمیر کی واپسی ہوئی ہے ریکویسٹ کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے ساساں محمد اسنین بڑی اچھی بالنگ کر رہے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں اور یہ واپس ہے دیکھئے ینگ سٹرز میں سفیان مکیم کا نام شامل ہے ساتھ ساتھ آپ کے پاس فیصل اکرم کا نام شامل ہے اور یہاں پہ ایزا آر راؤنڈر شداب خان عباد وسیم نواز کی جگہ عرفات منحاس کا نام کافیات تک فیورٹ ہے سو اوہرال دیکھا جائے تو یہ جو سکوارڈ ہے یہ اسٹریلیا کے خلاف ہوگا ہاں دیکھی اس میں ایک چیز ہے کہ ساتھ ہی اسٹریلیا کے خلاف سیریز ختم ہوگی تو زمباوے کے خلاف سیریز شروع ہو جائے گی سو آپ کے ساتھ اب جو میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا وہ زمباوے کے خلاف سکوارڈ شیئر کروں گا کیونکہ اس میں اور بڑے نام کو ڈراب کر دیا جائے گا یعنی اس میں آپ کو ٹوٹلی ینگ سٹریز نظر آئیں گے ینگ کھلاڈی نظر آئیں گے سارے یہ جو آپ کے سینئر پلئیرز ہیں یہ شامل نہیں ہوں گے اس چیز کی کنفرمیشن ہے سو ویسے بھی ماد وسیم کو ڈراب کر دیا گیا ہے نواز کو ڈراب کر دیا گیا ہے شداب کو افتخار کو ڈراب کر دیا گیا ہے سعود کو ڈراب کر دیا گیا ہے یعنی اوہرال ویسے بھی آپ کی ٹیم مال موسٹ آپ جنگ سٹریز پر مجتمل ہے پر زمباوے خلاف اور زیادہ جنگ ٹیم ہوگی